ہے کہ آپ بھی راجنیتک روٹی ہے یعنی پولٹیکل گیم کھیر رہے اچارے پرموت کرسٹم آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس سے راہل گاندی بھی ری لانچ ہو جائیں گے اور کانگریس بھی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی دیکھیں سودان شتیر ویدی جی نے بڑے عدب کے ساتھ یہ بات کہی کہ اڑ رہے تھے وہ بادل ہلال کے یعنی کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو مسلمانوں نے جشن منایا وہ ایک اسلام کے نظریے سے منایا اور یہ ڈیویجن ہونا چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جنہ امران خان اور عویسی مسلمانوں کی آواز نہیں ہیں مسلمانوں کی آواز وہ مہتمہ ہے جو راج گھاٹ پہ سو رہا ہے مسلمانوں کی آواز وہ پیڑ ہیں جب دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو سیکڑ علماؤں کو ان پہ لٹکایا گیا تھا مسلمانوں کی آواز بیر عبد الحمید کی چھاتی سے ٹپکا وہ لہو ہے جو بھارت ماتا کی جے بولتا ہے مسلمانوں کی آواز ماف کرنا سدھانسو جی جنہ کبھی نہیں ہو سکتے او بیسی کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی آواز سماجبادی پارٹی ار بس پار فلانی دھماکی پارٹی ار نہیں ہیں مسلمانوں کی آواز ہر وہ ہندوستان کا ہندو ہے جو ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کی آواز بات کر رہے آپ لوگ تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہیں میں ان کی بات کا جواب دے دیتا ہوں آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی آواز جنہ نہیں تھے تو اسی جنہ کے ساتھ انیس سو سولہ لکھنو کانگریس ادھیویشن مسلمانوں کے لیے پرثک نرواچن چھتر ہوں گے یہ کس نے سویکار کیا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ادھیویشن میں جس کی جھکشتہ امبیکہ چرن مجومدار کر رہے تھے یہ جنہ نے سویکار کیا اور آپ نے کہا وہ مہاتمہ جنہ نے جب اس کی حمد بڑھ گئی انیس سو سولہ میں تو انیس سو بیس میں اس نے کہا میں مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ نہیں بولوں گا چونکہ یہ ہندو پا دیئے اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی موویز دیکھوں گی ہمیشہ ڈاکومنٹ نے اس نے مسٹر مہنداز کرنچن گاندھی کہا ہے کیا مہاتمہ کی بات آپ کرتے ہیں اور پھر اس کی حمد اس کے آگے بڑھی اس نے انیس سو چوبیس میں کہا اب میں وندے ماترم نہیں کہوں گا اور اس کے بعد جب کرسٹ مشن آیا انیس سو بیالیس میں تو کانگریس نے یہ بات کہی کہ یہ غلط ہے انگریزوں کی نیت کی وہ مسلم انڈیگ سے مسلمانوں کے لئے بات کریں گے اور ہندووں کے لئے کانگریس سے بات کریں گے ایک ہی بات ہوگی مسلمانوں اور ہندووں کی کانگریس سے مگر چیالیس نے خود ہی بات کرنے لگے جنہ سے اور آنکھوں نے پر سو بھی پاریت کر دیا اس لیے یہ یتھارت ہم سب کو پتا ہے اور ویر عبدالحمید کی شہادت کی پچاسوی ورسگار 2015 میں ہوئی کون گیا صرف بھاچ پائی گئے سیکلورزم کے سورما گئے آکھومینن کے نمازے جناجہ والے گئے افجل گرو کو حالات کا مارا کہنے والے یہی تو انتر ہے صاحب کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں رہ رہے کے بدلتے ہیں دن رات نئے چولے اندر سے بڑے ظالم باہر سے بڑے بھولے آپ کوئی آپ کی نظر ایک شیر ہے تریویدی جی کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی بوند دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی بوند تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو اور یہی اس دیش کے اندر ہو رہا ہے آج دیش کا نوجوان دیش کے چھات چھات رہے ہیں کندر سے کندہ ملا کر اس در کے ماحول کو ختم کر رہے ہیں جتنا زیادہ ڈریں گے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر ایک خوف محسوس ہوگا اور ہندوستان کے لوگ جنہوں نے انجریزوں کو بھگایا تھا یہاں سے ہندوستان کے لوگوں نے انجریزوں کو بھگایا تھا ایسا خنجر پڑا ہے ہندوستان کا عوام بڑا سکھا اور بودھوں میں جو آپ نے بولا نا خنجر پہ ارے بہت درد ہے بہت زدہ ہے اس درد کی کیفیت میری ادھر میرے درد کی انتہا نہیں اور تُو کہتا جکم تو دیکھتا ہی نہیں دیکھیں اچھا ہے شیرو شہری چل رہا ہے میں بہت زیادہ شیرو شہری بہت پیپر جاری کیا اس پہ انہوں نے لکھا it is compulsory for every citizen of the country to register in NPR national register of indian citizen as amended in 2004 the NPR is the first step towards NRIC یہ first step ہے اس کے 2015 سے NPR نہیں ہو رہا ہے 1905 کا جو citizenship amendment act ہے اور plus citizenship rules 2003 کے انترگتی ہو رہا ہے اور پہلی بار پہلی بار پہلی جنہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کوئی بات نہیں وہ نیو جنہ ہے اور یاد کریے جب ڈی مونٹائزیشن ہوا تھا تو یہی وہ اویسی تھے جو ATM کا بھی دھرم ڈھونڈ رہے تھے یہ مسلمان علاقے کا ATM ہے اس میں پیسہ نہیں ہے اور یہ ہندو علاقے کا ATM ہے اس میں پیسہ ہے اس پرکار سے ATM کا بھی دھرم ڈھونڈ گئے تھے اچارے پرموتکشنف اویسی تو کہہ رہے ہیں یہ NPR جو ہے وہ NRC کیا پہلا قدم ہے لیکن سوامی ڈھپانکر نے ایک بات کو لکھا انہوں نے بولا NRC نہ ہوا دیوکی کا آٹھا آٹھوہ پتر ہو گیا کہ پیدا ہونے سے پہلے کنس کو اپنا انت نظر آنے لگا ہے کہ یہ دیوکی کا آٹھوہ پتر ہو گیا بھگوان کرشن ہو گئے سب کو لگ رہے انت ہو جائے گا اس کے بات دیکھیں بہت ساری باتیں بہت بڑا مددہ ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سمجھ پrare جی اور ان کی سرکار صدانشو جی اور ان کی پاریٹی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ منمہن سنگھ جی نہ کیا تھا کبھی کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا بھائی مہاتما گاندھی نے یہ کہاں کہاں ابھی آپ نے پڑھ کے بتایا ان کا اسٹیر میں انہوں نے کہاں کہا کہ مسلمان کو نہیں اگر کوئی گھسپیٹیا بھارت میں ہے اسے باہر کرتے کیوں نہیں آپ نکالیے آپ گھسپیٹیا باہر نہیں نکالتے آپ گھسپیٹیا نہیں نکالتے آپ دیویجن کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ جی کہ آپ کے خیرہ چاہتے ہیں کہ دھرم کے نام پر دیویجن کر رہے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ دھرم کے نام پر دیویجن کر کے اپنی سطح برقرار کرنا چاہتے ہیں ہندووں کو بھی مرخ بنانا چاہتے ہیں یہ ایک مسلمان کو ایک گھسپیٹیا کو جن دن باہر کر دیں آپ بتا دینا یہ تو بیک فٹ پہ آئے پڑے ہیں آگر جھارخنڈ جیت جاتے تو یہ پھر تانے مارتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہاں کل سے سفائے دیتے گھوم رہے ہیں کل سے سفائے دیتے گھوم رہے ہیں اور ہم اس دیو دان میری بات سنیئے ختم کرنے سے پہلے کہ ہم کو بانٹ کر کے حکومت کرنے کی حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی ک diaphragجہ شیر دے گی جو بددوہ دل سے نکلے گی ہندوستان کو مت بانٹ گیا ہندوستان کو مت بانٹ گیا یہوں نے کہا وہ کہا کہا کانگریس ورکنگ کمیٹی ایڈاپٹیڈ ریزولیوشن آن 25 نومبر 1947 اب کانگریس کمیٹی کا ریزولیوشن ہے کانگریس باوند ایفورد فل پروٹیکشن تو آل دوز نون مسلم آل دوز نون مسلم پاکستان ہیو کلوس دو بورڈر اور کم آور انڈیا اور میڈو سے سیو لائف جو آئے ہیں گہر مسلم اتوہ بھوشک میں آئیں گے ان سارے لوگوں کو ہم پروٹیکشن دینے کو بات دے ہیں اور جو آپ نے کہا نا کہ ہم نے کیوں کہا بلکل صحیح بات ہے بھئی یا تب گاندھی کا کانگریس کچھ اور تھی ابھی راحل گاندھی کی کانگریس کچھ اور ہے گاندھی جی کی کانگریس راشتباد کے ساتھ تھی یہاں کنگلوں کے ساتھ ہے دیکھئے انہوں نے بھی بات کہی انہوں نے جنہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جنہ کی پارٹی کیا تھی مسلم لیگ مسلم لیگ کے ساتھ ان کا گڑ بندن ہے کہاں کیرل میں اور ایم آئی ایم کے ساتھ آندر میں سرکار چلا چکے ہیں مل کے بھائی تو یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں نہیں پھر آپ بھول گئے یہ شیف سینہ کے ساتھ مہاراست میں ہے یہ شیف سینہ کے ساتھ مہاراست میں ہے امیش اور سنیے ایک سکرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ستہ کے لیے ستہ ایک بات کے بھول گئے سنیے سنیے اور اتنہی نہیں وہ مہاتمہ گانڈی کی کانگریس تھی اور ڈاکٹر مانمون سینی کیا کہا مسلم شوڑھ ہے فرس رائٹ اوور دنیشنل رسورسز آف انڈیا یہ سکروریزم تھا اسی لئے میں کہتا ہوں آپ نے بولا میں کہتا ہوں انگریزوں نے ہم کو باٹا پھر بھی اپنے دیش کی خاتر آپ نے ہر پریویش کو باٹا کرسی کے ادھے دیش کی خاتر جی سدھانسو جی سرکار والی بات سدھانسو جی سرکار کو بنائے رکھنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں